سٹورنٹس آجم پڑھیں گے رول آف ایٹی پی ایز انرجی کرنسی کے بارے میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو ایٹی پی ہے یہ کیا ہے ہمیں پتہ ہے کہ جو ہماری باڈی ہے اسے انرجی چاہیے ہوتی ہے طاقت چاہیے ہوتی ہے جتنی بھی وہ ایکٹیوٹیز کرتی ہے ہماری باڈی چاہے وہ انسانوں کی باڈی ہو وہ پودوں کی باڈی ہو یا وہ جانوروں کی باڈی ہو جب بھی ان کے اندر پروسیس ہونا ہوتا ہے یا جب بھی کوئی وہ حرکت کرتے ہیں تو انہیں طاقت کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ طاقت کس فارم میں ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے انرجی کے فارم میں اور یہ انرجی انہیں کس صورت میں ملتی ہے یہ انرجی انہیں ملتی ہے ایٹی پی کی صورت میں یعنی کہ انرجی جو ہے لیونگ آگنزم کے اندر وہ ایٹی پی کی صورت میں موجود ہوتی ہے اور یہ جو ایٹی پی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ انرجی کرنسی ہے ہمارے باڈی کی اور ایٹی پی سے کیا بنتا ہے ایٹی پی سے بنتا ہے ایڈینو سین ٹرائی فوسفیٹ اب اگر ہم یہاں پہ اپنے سامنے دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے سامنے ایک ڈائیگرام موجود ہے اور اس ڈائیگرام میں کیا چیز بتائی ہے اس ڈائیگرام میں بتایا ہے کہ یہ جو فود ہے اور یہ جو فود ہم کھاتے ہیں یہ کس صورت میں ہے یہ گلوکوس کی صورت میں ہے یہ جو گلوکوز ہے جب یہ آکسیجن کے ساتھ ملتی ہے تو یہ کیا بنا دیتی ہے یہ بنا دیتی ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ جو کہ ہم سانس لیتے ہوئے باہر نکال دیتے ہیں اور بناتی ہے اس کے ساتھ وارٹر اب یہ جب کاربن ڈائی آکسائیڈ بنتی ہے اور وارٹر بنتا ہے تو ہم جب کھانا کھاتے ہیں تب ہی ہمارے اندر انرجی آتی ہے اور وہ انرجی جو ہے وہ کی صورت میں آتی ہے وہ انرجی ہمارے پاس ایٹی پی کی صورت میں آتی ہے یہاں پہ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ جب گلوکوز جو ہے اکسیجن کی پریزنس میں اس کے اندر جب پروسس ہوتا ہے یعنی کہ فوڈ کے اندر جب پروسس ہوتا ہے تو ہمیں کیا ملتی ہے ایٹی پی کی فارم میں ہمیں انرجی ملتی ہے کرنسی ملتی ہے اور یہ جو پروسس ہوتا ہے اسے ہم دیکھنا چاہیں کہ یہ کہاں پہ ہے تو یہ کہاں پہ ہو رہا ہے یہ ایک سٹرکچر ہے جسے کہا جاتا ہے یہ آرگنلی ہے جسے کہتے ہیں مائٹو کانڈریہ اور یہ مائٹو کانڈریہ اگر ہم اسے دیکھیں بڑا کر کے کہ یہ کہاں پہ ہے تو جتنے بھی لیونگ آرگنزم ہیں وہ ہمیں پتا ہے کس چیز سے مل کے بنے ہوئے ہیں وہ سیل سے مل کے بنے ہوئے ہیں اور سیل کے اندر ایک آرگنلی ہے مائٹو کانڈریہ جو کہ ہمیں اس طرح سے نظر آتی ہے یہ جو مائٹو کانڈریہ ہے اگر ہم اس کا سٹرکچر دیکھیں تو اس کے اندر جو ہے وہ ڈبل میمبرین ہوتی ہے ایک کو کہا جاتا ہے انر میمبرین اور ایک کو کہا جاتا ہے آؤٹر میمبرین یہاں پہ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ اندر کی طرف والی کو کہا گیا ہے انر اور جو باہر کی طرف ہے اسے کہا گیا ہے آؤٹر میمبرین اس کے علاوہ اس کے اندر دو اور سٹرکچر جو ہیں پارٹس جو ہیں اس کی باڈی کے وہ کیا ہیں کہ یہ جو فولڈنگز ہے اسے ہم کہتے ہیں کرسٹی اور جو اس کے اندر فلوئیڈ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے میٹرکس اور یہ جو پورا سٹرکچر ہے میٹو کانڈریہ کا اسے میٹو کانڈریہ بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے لیے ایک اور ترمنالجی ایک اور جو ترمنالجی استعمال ہوتی ہے وہ ہے انرجی ہاؤس یعنی کہ یہ وہ جگہ ہے یہ وہ سیل کا حصہ ہے جہاں پہ انرجی پروڈیوس ہوتی ہے اور وہ انرجی کے صورت میں ہوتی ہے انرجی کرنسی کی صورت میں ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ای ٹی پی اب اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ یہ جو ای ٹی پی ہے اس کا سٹرکچر کس طرح سے ہوتا ہے یہ کیسے ہماری باڈی کے اندر موجود ہوتا ہے تو یہ ہمارے سامنے جو ہے ای ٹی پی کا سٹرکچر ہے اب یہ جو ای ٹی پی ہے یہ کس چیز سے مل کے بنا ہوتا ہے یہ تین چیزوں سے مل کے بنا ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہے یہ ایک ایڈینین شگر ہے جسے کئی نائٹروجینس بیس بھی کہا جاتا ہے نائٹروجینس بیس جو ہے اس میں سے یہ پانچ مختلف قسم کی نائٹروجینس بیس ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ایڈینین ایک ہوتی ہے تھائیمین ایک ہوتی ہے یورسل اور ایک ہوتی ہے سائٹوزین اب اس میں سے ایک جو ہے جو اس میں استعمال ہوتی ہے وہ کونسی ہے وہ ہے ایڈینین نائٹروجن سے ملک ایک سٹرکچر ہوتا ہے جو کہ ڈبل رنگ ہوتا ہے جس کو بولا جاتا ہے ایڈینین اور یہ ایڈینین جب ایک شوگر کے ساتھ ملتی ہے یہ جو ہے یہ شوگر ہے جسے بولا جاتا ہے رائیبوز شوگر اب یہ جو رائیبوز شوگر ہے ایڈینین رائیبوز اور اس کے ساتھ یہاں پہ آپ اپنے سامنے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا چیز ہیں یہاں پہ فوسفیٹ گروپ جو ہے وہ موجود ہے اور یہ جو فوسفیٹ گروپ ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ ف فوسفیٹ گروپ یہاں پہ آپ کو اپنے سامنے نظر آرہی ہیں اگر ہم ان کو نمبرنگ کر دیں تو یہ کیا ہے ایک یہ آپ کو نظر آرہا ہے دوسرا یہ نظر آرہا ہے اور تیسرا یہ نظر آرہا ہے یعنی کہ ایک کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے مونو دو کے لیے استعمال ہوتا ہے ڈائی اور تین کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹرائے اسی لئے ہم نے اس کا جو اگر ہم اس کی ابرویویشن دیکھیں اس کا مخفف دیکھیں تو وہ کیا ہے ایڈینین ٹرائی فوسفیٹ یعنی کہ ایڈینین اس کے اندر بیس ہے اور ٹرائی فوسفیٹ جو ہیں وہ تین فوسفیٹ اس کے اندر موجود ہیں اب اگر ہم اس کے اندر دیکھیں کہ اس کو اور کس طریقے سے لکھا جاتا ہے تو یہ جو سامنے ہمائے سامنے ایک یہ ہم نے لکھ لیا ہے یہ بھی جو ہے ایٹی پی کو ہی شو کرتا ہے اب یہ جو ایٹی پی ہے یہ ہمیں انرجی کس طرح دیتا ہے ہمیں طاقت کس طرح دیتا ہے کہ جب اس کے اندر یہ بانڈ جو ہے اس کا ٹوٹ جاتا ہے یہ والا بانڈ جب اس کا ٹوٹتا ہے تو ہمیں انرجی ملتی ہے اور وہ انرجی جو ہے وہ کتنی ہوتی ہے یعنی کہ اگر ایک مول ایک مول کا جو ہے اگر ایٹی پی کے مولیکیول جو ہیں وہ ٹوٹیں گے تو ہمیں کتنی انرجی ملے گی ہمیں ملے گی 7.3 کلو کیلوریز انرجی جو ہے وہ ہمیں ملے گی یعنی کہ ایک مول ایٹی پی کا جو ہیں جس کے اندر 6.022 into 10 rest to the part 23 یعنی کہ اتنے مولیکیولز جب ہوں گے تو وہ اتنے مولیکیولز ہیں ان میں جب ایک بانڈ ٹوٹے گا تو ہمیں اتنی انرجی ہے وہ مل جائے گی اور یہ انرجی جو ہے وہ ہماری باڈی استعمال کرے گی جتنے بھی کام وغیرہ اس نے کرنے ہوں گے اب اگر ہم اپنی باڈی کی طرف دیکھیں تو ہماری باڈی میں دو قسم کے پروسس ہو رہے ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں انڈرجونک پروسس اور دوسرے جو ہیں انہیں ہم کہتے ہیں ایکزوجونک اب سب سے پہلے اگر ہم انڈرجونک کی بات کریں تو انڈرجونک جو ہیں یہ وہ پروسس ہیں جس کے لیے ہمیں انرجی چاہیے ہوتی ہے جیسے کہ جن کے لیے ہمیں طاقت چاہیے ہوتی ہے جیسے کہ اگر ہم ایکسکریشن کے پروسس کی بات کریں تو اس کے لیے ہمیں انرجی چاہیے ہوتی ہے اور وہ انرجی جو ہے وہ کس صورت میں ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ ATP کی صورت میں چاہیے ہوتی ہے اب جب ہمیں انرجی چاہیے ہوگی تو کیا ہوگا ATP میں سے ایک فوسفیڈ ٹوٹ جائے گا ایک نکل جائے گا جس کی وجہ سے ہمیں انرجی ملے گی اور یہ کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا ایڈینو سینڈ ڈائر فوسفیڈ بن جائے گا اور ایک فوسفیڈ جو ہے وہ ٹوٹ کے یہاں پہ پڑی ہوئی ہے اور یہ انرجی جو ہے وہ ہمیں مل گئی اب اکثر پروسس جو ہیں جن میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ پروسس جب ہوتے ہیں تو ہمیں انرجی جو ہے اس کی وجہ سے ملتی ہے یعنی کہ وہ پروسس جب ہوتے ہیں تو انرجی ہماری باڈی میں پروڈیوس ہوتی ہے اور وہ پروسس کون سے ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے ایکزرجونک پروسس یعنی کہ ایکزرجونک پروسس جو ہیں وہ پروسس ہوتے ہیں جب وہ ہوتے ہیں تو ہماری باڈی میں ATP پروڈیوس ہوتے ہیں اب یہ کون سے پروسس ہیں جیسے جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے سے آپ کے اندر طاقت آتی ہے تو وہ طاقت جو ہے وہ کس فارم میں ہے وہ انرجی کی فارم میں ہے اور وہ کیا ہے وہ ایٹی پی کی فارم میں ہے یعنی کہ جب آپ کھانے کھانے کا پروسس کرتے ہیں فود لیتے ہیں اور وہ فود ڈائجسٹ ہوتی ہے اور جب ڈائجسٹن کا پروسس ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر انرجی جو ہے وہ ہماری باڈی میں ریلیز ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو بھی پروسیس ہیں جو ہماری باڈی کے اندر ہو رہی ہیں ان میں ای ٹی پی جو ہے وہ انرجی کے طور پر کام کرتا ہے اور کہیں پہ انرجی جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے اور کہیں پہ انرجی جو ہے وہ ہمیں چاہیے ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ای ٹی پی ہے جو انرجی کرنسی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہماری باڈی کے اندر یہ تو تھا ای ٹی پی ایز انرجی کرنسی کے بارے میں جو کہ آج ہم نے سٹاڈی کیا ہے موسیقی